اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تشویشناک بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم بھگوہ پرچم لاغ کلے پر بھی لہر آئی رہی کیا سوال کئی سارے اٹھتے ہیں کہ آخر ہجاب کو لے کر جس طرح سے ایک سپیشل بیچ کی طرف اس کو منصوب کیا گیا ٹرانسپر کیا گیا جبکہ ہجاب ایک چھوٹا سا سبجیکٹ تھا ایک چھوٹا سا موضوع تھا جسے کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے تو آج خاص یہ نہیں آہ محالات حاضرہ پر تذکرہ کرنے کے لئے آج ہمارا ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہے جناب ارشاد دیشائی صاحب جو سماجی خدمتگار ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں کئی سارے معاملوں میں وہ پیش پیش رہتے ہیں کئی سارے نوجوانوں کو جیلوں سے باہر نکالنے کے معاملے میں بھی وہ رہے ہیں وہ بینگلور میں زیادہ تصرگرمیاں لیکن لہذا گون پیر کر جہاں کئی بھی کچھ واردات ہوتی ہے تو اس جگہ پر جا کر مسئلے کو حل کرنے کوشش کرتے ہیں خاص کر قانونی اعتبار سے زیادہ تر ہوتا ہو جو دیتے رہتے ہیں لہذا سب سے پہلے سر آپ کا خیر مطلب ہمارے چھوڑ پر یہی جو کئی سارے باتیں ابھی کہی کہ اپنے حالات بدلتے جا رہے ہیں ابھی کل ہی جو ہے شورپا نے کہا کہ بھواج پرچم لہرہ کیا چاہتے کیا یہ لوگ مان لو کہ اگر ہندو راشت بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس سے حاصل کیا ہوگا سی فیصد اگر ہندووں کو ہی یہاں پر تکلیف ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے تو یہ تمام چیزیں دینے میں بھی وہ ناکہ ناکہ کی قابل نہیں ہے اور پھر ہجاب کا معاملہ اس طرح سے غیر ضروری چیزوں کی طرف دیش کو ملتوی کیا جارہا وہاں اس طرف توجہ دلائی جاری ہے اب اس کا حل کیا ہے آپ اس کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ملک بھارت آزاد بھی ستہ سال سے زیادہ کارسہ بید گیا آزادی کے بعد سے لے کر اب تک بھی یہاں جو شرپ پسند اناثیر پائے جاتے ہیں ان کی یہ کوشش نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طرح ملک کو توڑا جائے ملک کے بخار کو دنیا میں مجروع کیا جائے اور ملک میں بسنے والے جو مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے اندر انتشار پیتا کیا جائے اور وہ اپنا ایک ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو مذہب کے لوگ بستے ہیں جو کمیونٹیز بستے ہیں اس کے نووت فیصد آبادی جو ہے وہ عمل پسند ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لوگوں کے اندر جو ہے اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہاں بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہر کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں میں کھلے الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کمیونٹی سے زیادہ اپنی پارٹی کے وفادار اور پارٹی کے مفاد میں جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کمیونٹی کی بخا کے لیے کمیونٹی کی ترخی کے لیے جو کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہو رہے ہیں اس کا فائدہ جو ہے یہ جو فرقہ پرس طاقت ہے جسے ہم بی جی پی کہتے ہیں اور آر ایس ایس بجرندل ہے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ نینے ایشوز اٹھا کر کبھی بابری مسجد کا ایشو اٹھایا کبھی اور ایک مسجد کا ایشو اٹھایا کبھی پرسنل اللہ کا جو ہے ایشو بنایا کبھی کرچنوں پر حملہ کیا کبھی دلج پر حملہ کیا اور مسلمان تو ان کے جو ہے کھولے عام دشمن ہیں تو اب چونکہ ملک کے اندر پانچ ریاستوں میں جو ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے تو حالات کو خراب کرنے کے لیے حالات میں گڑبر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کرناڑک کے اندر جو ہے ایک ایشو جو ہے پیدا کیا ہے اور یہ ایشو جیسا کہ آپ کے سامنے ہجاب کا یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے اور اس کو جو ہے کمیونٹی وائز جو ہے نے لینے کا جو ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ کانسٹوروشنل حق ہے یہ دستوری حق ہے دستور میں جو ہے باخیدہ طور پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ ہر کمیونٹی کو اپنے مذہب پر پوری پوری آزادی کے ساتھ جو ہے آہ رہنے کا اور اس پر عمل کرنے کا جو ہے حق دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اسی آہ رخ پر جو ہے کمیونٹی کو بھی لینا چاہیے تھا اور پھر جو ہے حکومت کو بھی لینا چاہیے تھا اور اسی رخ پر جو ہے عدلیہ کو بھی لینا چاہیے تھا میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہجاب کے معاملے کو سپیشل بنچ کی طرف ٹرانسپر کرنے کی ضرورت کیا تھی کیا وہاں کہ یہ یعنی کی پوری یہ حکومت کے ساتھ ساتھ کیا عدلیہ بھی اس میں شامل ہے ایک سوال آ جاتا ہے کیونکہ جب آٹیکل پچیس سیٹس سے نہیں جاتے ہیں اور یہ کوئی آپ سے ہجاب شروع نہیں ہوا ایک زمانے سے لوگ پہتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کے حساب سے وہاں پر مینک جیسا بھی ہم نے بہت بھی کی تھی کہ ننگ جو ہے پورا سر ڈھاکتی ہے پھر بندی ہے چوڑیاں آئیں ہندی کو ہندو کلچر میں آتا ہے کوئی مطلق لگا کے آتا ہے تو یہ تمام چیزیں جب برسوں سے چلتی آ رہی ہیں آچانکہ ان کو ہجاب کہاں سے یاد آگے ہوئی جب حکومت کو پہلے جو ہے اس معاملے کو جو ہے حل کرنا چاہیے تھا پولیس باخدہ طور پر اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا جب یہ کام نہیں ہوا تو اس معاملے کو لے کر جو ہے عدلیہ پہنچا گیا تو عدلیہ کو بھی جو ہے چاہیے تھا کہ جو ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور وہ خود بھی جو ہے جانتے ہیں کہ ہجاب کا مسئلہ جو ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر کمیٹی میں جو آہ کلچر پایا جاتا ہے جو تیزی پائی جاتی ہے جو ان کے جو ہے اپنے رسم و رواج ہیں اسی ٹیپ کا جو ہے اسلام کے اندر بھی ہجاب جو ہے پایا جاتا ہے اور آج تک پورے ہندوستان کے اندر پجاب میں پنجاب میں جو ہے وہاں کے آہ لوگ جو ہے پگڑی بانتے ہیں کڑپان رکھتے ہیں کوئی ابجیکشن نہیں ہے راجستان میں جو ہے آہ گھنگٹ دالا جاتا ہے بندیا لگائی جاتی ہے اس پر بھی کوئی جو ہے ابجیکشن نہیں ہے اور کوئی ابجیکشن کرنے کے خابل بھی نہیں ہے اسی طرح جو ہے آہ مختلف کمیٹیز کے اندر مختلف کلچر چلتا ہے تو اب اس کو جو ہے جانتے ہوئے اور ایک کانسٹلوشنل حق پیچھانتے ہوئے بھی جو ہے آہ ہمارے جس صاحب نے جو ہے اس کو بینچ کی طرف حضور کیا ہے یہ ایک افسوسناک بات ہے کیا اس کو سیاسی پس منظر میں طویل کیا جا رہا ہے کہ اس کا سیاد سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا ہے ملکل اب دیکھئے ہمارے پاس پولیس فورس ہے ملٹری ہے حالات کو اگر یہ خوابوں میں نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا کر سکتے ہیں جیسے ہی یہ مسئلہ جو ہے عدلیہ گیا تو حکومتیں جو ہے اسکول اور کالیجز کو جو ہے چھٹی ڈیکلیئر کی اس کی بھی ضرورت نہیں تھی بلکہ پولیس جہاں جہاں یہ گڑھ بڑھ ہو رہی تھی پولیس اپنے طور پر جو ہے کنٹرول کر سکتی تھی اور عدلیہ بھی جو ہے اس کو ایک یا دو دن میں جو ہے معاملے کو نپٹا سکتے ہیں یہ نوجوانوں کا کالیجز کے طرباؤں کا جہاں یرم کا گہوارہ کہا جاتا ہے گیان کا مندیر کہتے ہیں ایسے جگہ پر دیکھئے اگر آپ اس کا جہزہ لیں گے تو آپ کے سامنے بات آئے گی کہ اس میں نائنٹی پرسنٹ جو نوجوان تھے وہ جو ہے باہر کے گنڈے تھے وہ کالیجز کے جو ہے طلباؤں نہیں ہیں کالیجز کے طلباؤں میں جو ہے یکے دکھے جو ہے جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں وہ انہوں نے جو ہے سالیا ہے تو اس کا ہمیں باقیدہ جو ہے جائزہ لینا چاہیے پھر باقیدہ طور پر جو ہے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے تو ہماری پولیس جو ہے خاموش ہے ہماری حکومت جو ہے خاموش ہے اگر اسی وقت جو ہے ایکشن لیا جاتا تو اس طرح کے حرکات جو ہے نہیں ہو سکتے تھے پھر عدلیہ بھی جو ہے اس کا فیصلہ سنا دیتی دستوری حق سمجھ کر جو ہے فیصلہ سنا دیتی تو پھر جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہیں کا جو ہے خاموش ہو جاتا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پولیس کی کمزوری ہے وہیں حکومت کی کمزوری ہے اور جہاں حکومت کی کمزوری ہے سیاسی دباؤں میں جو ہے عدلیہ کی کمزوری ہے تو عدلیہ کو جو ہے انڈیپنڈنٹ رہے کر آزادانہ طور پر حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کیس کے رخ کو دیکھتے ہوئے جو ہے انصاف کے ڈگر پر جو ہے چلنا چاہیے اور انصاف دینا چاہیے لیکن وہ معاملہ یہاں نہیں ہو رہا ہے اس کو پیچیتہ بنا کر جو ہے پھر اس کو آگے پولیٹیکل رکھ دے کر جو ہے آگے بڑھانا چاہتی ہے میں ابھی عشور اپا نے جیسے کہا کہ ہم لال قلعے پر بھگوہ پر چلنا کیا ہندو راشتر بنانے کے پوری منصوبہ بندی ہو چکی ہے کیا ہے یہ دیکھئے ان کا تو آر ایس ایس اور دیگر تنظیموں کا افرقہ پرس تنظیموں کا یہ جنڈا ہے لیکن آپ سیکللر پارٹی کس کو کہتے ہیں کس کو کہیں گے آپ جبکہ ستہ سال جو ہے کانگریس نے یہاں یہاں حکومت کی ہے اس کے پریڈ میں بھی جو ہے حالات جو ہے کشیدہ ہوتے رہے بابری مسجد کا مسئلہ پیدا ہوا انہی کے جو ہے دور میں اور دیگر فسادات بڑے بڑے فسادات میرٹ کا فساد اور گزرات کا فساد اور دیگر دیگر فسادات جو ہے انہی کے جو ہے دور حکومت میں ہوا تو آپ آپ کس پارٹی کو جو ہے سیکللر پارٹی کہیں گے اس سے بڑھ کر افسوسنک پہلو یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ کس نے بابری مسجد شہید کی معلومی نہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ کس نے جو ہے شہید کی اور کیا ہوا اور افسوسنک پہلو یہ ہے کہ ساری دنیا کی خبریں جو ہے پرائم منسٹر کے آفیس میں آتی ہیں ملتی ہیں سنی جاتی ہیں لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا کہ اچھا بابری مسجد شہید ہوگی تو یہ اس سے بڑھ کر افسوسنک پہلو ایک ڈیموکرٹک کنٹری کے اندر کیا ہو سکتا ہے عشو ربا نے جو بات کہی ہے دیکھئے ان کو جو ہے حالات بگاڑنے کا جو ہے منصوبہ ہے ان کا تو ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح کے جو ہے بیانات دیں گے لیکن یہ کھوکلے بیانات ہیں ہندو راشت بنانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ہندو راشت کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے وہ ایجنڈا نہیں ہے اس طرح کی گڑبل بچا کر جو ہے میں نے خوف و حراس کا جو ہے ماحول پیدا کر کے وہ اپنی ایجادہ داری جو ہے چلانا چاہتے ہیں اس کا دوسرا پہلو جو ہمارا ہے وہ ڈسکشن کا یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی طرف آتے ہیں کہ مسلمانوں میں جس طرح سے بے ایسی ہے دینی رہنما ہو سیاسی رہنما ہو امت کا بڑا طبقہ دینی بے ذاری یہ تمام تر چیزیں آپ دیکھئے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری ملت کے اندر کوئی خیرخواہ لیڈر پیدا نہیں ہوا اور خدمت گزار خدمت کو لے کر کمیونٹی کے لیے ترخی کے راہیں پیدا کرنے والا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا یکے دکھے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے بعد جتنے بھی سیاسی لیڈر پیدا ہوئے ہیں سب اپنے اپنے مفادات کی خاطر کام کر رہے ہیں آج تک بھی آج تک بھی جبکہ اللہ تعالی نے انہیں موقع دیا کسی کو ڈیپٹی چیرمن منایا گیا راجعہ سبا کا کوئی بڑے بڑے عہدوں پر خائم رہا کیابینٹ جو ہے منسٹرز بنے لیکن کسی نے جو ہے مسلمانوں کے مسائل پر دلچسپی نہیں لی چاہے وہ دینی مسئلہ ہو یا سیاسی مسئلہ ہو یا سوشل مسئلہ ہو آپ دے سکتے ہیں کہ دو ہزار پانچ دو ہزار آٹھ دو ہزار بارہ اور اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے باسلائیت نوجوانوں پر حملے ہوئے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا لیکن ہمارے سیاسی لیڈر جو ہے ٹس سے مسنی ہوئے کسی نے اس بات پر کوشش تو دور کی بات کوئی ایک خلقہ سا بیان بھی نہیں دیا تو اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ ایک طرف لیڈروں کا معاملہ ہے ہماری خود ملت کا معاملہ یہ ہے کمیونٹی کا معاملہ یہ ہے کہ کمیونٹی اتنی بے حیث ہو گئی ہے کہ انہیں جو ہے چورائے پہ لاکر آ کر مارا جائے بھی تو جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ ظلم کو سہنے کے لیے ماروں کو سہنے کے لیے جو ہے تیار ہے اس کی وجہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے سیاسی لیڈر جو ہے آہ بدخواں ہیں وہیں جو ہے ہمارے مذہربی رہنما بھی جو ہے کوئی باہمت نہیں ہے اور آج تک بھی روایتی انداز میں ہمارے مساجد کے اندر جو ہے خدبے چلتے ہیں کوئی حالات حاضرہ پر تفسرہ نہیں ہوتا کوئی باتیں نہیں ہوتی مسلمانوں کے اندر خصوصاً نوجوانوں کے اندر خواتین کے اندر حمد پیدا کرنے کی بات نہیں ہوتی اور آپسی جو ہے نفرتوں کو دور کرنے کی بات نہیں ہوتی اور مذہبی رہنما جو ہے بس وہ محرم کبھی محرم ہے کبھی رمضان ہے کبھی شوال ہے اس طرح کی باتیں لے کر جو ہے مسلمانوں کے دلوں کو بہلانے کی کوشش کریں آج مسلمانوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ جو ہے غسل کے فرائز کیا ہیں وضو کے فرائز کیا ہیں کتنی وقت کی نماز جو ہے فرض ہے اور فرض نماز میں کیا ہوتا ہے سنتوں میں کیا ہوتا ہے لیکن ہمارے علماء کو اس کی فکر نہیں ہے اور پھر مسلمانوں کا زیادہ تر جو ہے پیسہ ان کی رخم جو ہے چاہے وہ زکاة کی رخم ہو یا انفاق کی رخم ہو ہمارے ملت کے کاموں میں اور ملت کی ترخی کیلئے خرچ نہیں ہو رہا ہے زیادہ تر پیسہ جو ہے مدرسے مدرسوں کے نام پر جاتا ہے خصوصی طور پر زکاة کا پیسہ اگر زکاة کو سنٹرلائز کیا جائے پورے ملک کی سطح پر نہ صحیح پوری ریاست کی سطح پر نہ صحیح اپنے اپنے مساجد کی سطح پر ایک ٹارگٹ بنا کر ایک پلان بنا کر اگر ہم جو ہے اس کو زکاة کو جو ہے استعمال کریں گے تو کئی بے روزگار نوجوان ہمارے جو ہے روزی پہ لگیں گے کتنے معذوروں کو جو ہے ان کی روزی ملے گی کتنے بیواؤں کا سہارہ بنیں گے کتنے مجبوروں کا سہارہ بنیں گے لیکن اس پر نہ ہمارے مذہبی رہنما جو ہے سوچنے کے لئے تیار ہیں نہ ہماری جو ہے مذہبی جماعتیں جو ہے سوچنے کے لئے تیار ہیں مذہبی جماعتوں کا معاملہ یہ ہے کہ سب کریڈٹ لینے کے لئے جو ہے اپنے اپنے پرائفٹرام کو جو ہے استعمال کرنا چاہتی ہیں کوئی کوئی ایک ہو کر ملت کے کاؤس کے لیے ملت کے مفاد کے لیے ملت کے نوجوانوں کو اونچہ اٹھانے کے لیے اوپر اٹھانے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے ہر کوئی جو ہے کام کرتا ہے تو اپنے جو ہے پارٹی کا یا جو ہے جماعت کا نام لے کر اس کو کرڈٹ دلانے کے لیے جو ہے کام کرتا ہے آج کے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت خصوصی طور پر ملت پہچھانے اپنے سیاسی رہنمائیوں کو پہچھانے اپنے مذہبی رہنمائوں کو پہچھانے کہ کون ان کا خیرقہ ہے کون انہیں ترخی دلا سکتا ہے کون انہیں حمد والا بنا سکتا ہے کون ان کے اندر جو ہے اتحاد پیدا کر سکتا ہے پہچھان کر جو ہے ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے یہ مفاد پرس رہنمائی مفاد پرس جو ہے لوگ آپ کے پاس آئیں گے جب ضرورت ہوگی تو آئیں گے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ انہیں جو ہے ان کے بھولے پرن کو نہ دیکھیں بلکہ ان کے ساجشوں کو دیکھیں ان کے دلوں کے بھیدوں کو جانے اور ان کو پہچھان کر جو ہے ایک بہتر فیصلے پر آ کر جو ہے ملک و ملت کی ترخی کیلئے کوشش کرنے کی ہم ترخی دلانے کی کوشش کریں ابھی ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ آج دنیا جو ہے میڈیا پر ڈیپینڈ ہے دنیا کے کونے کونے کی خبر جو ہے میڈیا دیتی ہے لیکن افسوس کی بات کہ میڈیا بھی جو ہے بکا ہوا ہے ایسے حالات میں ہمارے کمیونٹی کے اندر کچھ نوجوان کچھ لوگ جو مخلص ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے سچی باتیں آئیں صحیح باتیں آئیں حقیقت آئے اور اس کے لیے انہوں نے ختم اٹھایا ہے کوشش کر رہے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے ایسے مخلص باصلائیت ہمت والے اور بے لوز کام کرنے والوں کا سپورٹ جو ہے نہیں کرتی ضرورت اس بات کی ہے کہ کئی چینلز ہیں جو بے باقی کے ساتھ جو ہے کام کرنا چاہتی ہیں لیکن سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے جو ہے آئیستہ جو ہے چل رہے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں کہ پیسے لے کر جو ہے نیوز کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بیشتر اب مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ جو ہے سلمارگا میڈیا ہے اور اسی طرح ہمارا جو ہے اتحاد نیوز اتحاد نیوز کے نوجوان جو اقبال جکاتی صاحب جو ہے بڑی محنتیں کیسے کیسے مراحل سے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو گزارا ہے ایک طرف پولیس کی زیادتی دوسری طرف جو ہے یہ فرقہ پرست طاقتوں کی زیادتی تیسری طرف ہمارے لوگوں کی جو ہے بے وفائی آپ دیکھئے اگر ہم اس طرح کے میڈیا کو اور اس طرح کے نوجوانوں کو سپورٹ نہیں کریں گے اور ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر حقیقت بتانے والا کوئی نہیں ہوگا صحیح بات بتانے والا کوئی نہیں ہوگا تو ایسے میڈیا کو ہم تلاش کریں ایسے میڈیا کو ہم دیکھیں اور جو بھی بن سکتا ہے اللہ کے لئے چونکہ وہ اللہ کے لئے کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے لئے ان کی مدد کے لئے آگے بڑھیں اور ان کی مدد کی کوشش کریں آپ دیکھئے اتحاد نوز کو دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا کس بے واقعی کے ساتھ بے لوز طریقے پر جو ہے وہ حالات کا تذریع کرتے ہیں حالات کو بتاتے ہیں اور حالات پر جو ہے خوابو پانے کے ان کے جو ہے ذرائع بتاتے ہیں سلوشنز بتاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اگر ہم سپورٹ نہ کریں گے تو پھر جو ہے ایک ہماری جو ہے بہت بری جو ہے ناکامی ہوگی اور ہم اس موقع پر اگر ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر آنے والی نسل جو ہے ہمیں معاف نہیں کرے گے تو اس کے لیے میڈیا کی اہمیت کو جانے میڈیا آج کے حالات میں بہت ضروری ہے میڈیا ہو مسلمانوں کی جو بے لوز کام کر رہے ہیں اور حقیقت پسندانہ طور پر جو ہے کام کر رہے ہیں حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح باتوں کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی میڈیا ہے اس کو آپ دیکھیں پرکھیں سنیں اور ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ہمارے کمیٹی کے لوگ جو صاحب حیثیت ہیں ان سے میری خصوصاً گزارش ہے اور عمومی طور پر جو ہے عوام سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے انفاق کے معاملے میں جہاں مسجد بنانے مدرسے چلانے کی بات سنتے ہیں اور کرتے ہیں وہیں آج کے حالات میں میڈیا کو پرمان چلانے کی بات بھی جو ہے سوچیں اور ان کا ساتھ دیں گے تو آپ حقیقت سے آشنا ہوں گے حقیقت کو جانیں گے اور حقیقت کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اسی میڈیا کے ذریعے سے ملت کے اندر اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے ہمارے سیاسی رہنمائیوں کو جو ہے ہم اپنی گرفت میں رکھ سکتے ہیں مذہبی رہنمائیوں کو اپنے جو ہے صحیح باتوں پر جو ہے جاگر کر سکتے ہیں ان کو جو ہے اس رکھ میں لاسکتے ہیں تو آج کے حالات میں ضرورت ہے کہ ہم ایسے میڈیا کو جو محنت کر کے حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں ان کا تعاون کریں انہیں سپورٹ کریں اور انہیں آگے بڑھانے اونچھا اٹھانے کی کوشش کریں بہت بہت شکریہ ارشاد بھائی نے کئی سارے باتیں کہیں خیر لوگوں کی دعائیں تو ہمارے ساتھ ہیں ہی امید کرتے ہیں کہ ہمارا سپورٹ بھی کریں گے اور جیسے کہ ارشاد بھائی نے کہا کہ جس طرح سے فرقہ پرستاکتے ہیں آج تمام شعبوں میں گھن پیر کر مسلمانوں کو اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم متحد ہو کر ڈیموکرسی کے دائرے میں جمہوریت کے دائرے میں کیونکہ اب حالات اس قدر تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں کہ اب اس ملک کو دو سال میں کس دیچہ میں لے جائے جائے گا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اور خطرنا کھالات سے یہ ملک گزر رہا ہے لیکن اگر دلیت مسلمان اور اقلیتی طبقہ اگر ایک ہو جاتا ہے تو کئی سارے چیزوں کو بدل بھی سکتے ہیں ان کے منصوبوں کو ناکام بھی کر سکتے ہیں آج خاص محمد جناب شاہد شاہد صاحب ہماریاں پر آئے بہت بہت شکریہ اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی